بس اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل ہاؤسٹل کے کیمرے آف کر کے لڑکوں کو ہمارے کمروں تک بھیجا جاتا تھا پولس ساڑھے پانچ ہزار ویڈیوز کے باوجود بھی سی سی ٹی وی تلاش چوہے وہ کر رہی ہے آخر کیوں تلاش کر رہی ہے کیا پولس کے لیے یہ ثبوت کافی نہیں ہے یا پولس ایک بار پھر سے یونیورسٹی انتظامیوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جو ہاؤسٹل گرلز ہیں انہوں نے ایسے انکشافات کی ہیں جس سے لگتا ہے کہ پولس معاملے کو دبا رہی ہے اور اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر ہاؤسٹل میں اور ہر ہاؤسٹل کی کمرے میں جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو دوسری لڑکیوں کی ویڈیوز اور تصاویر بنا رہی ہوتی ہے پھر ان کے ذریعے جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے وہی لڑکی جو ہے باہر سپلائی کیا کرتی ہے انصاف کی دروازے بہاولپور یونیورسٹی کی لڑکیوں کے لیے تو نہیں کھلے لیکن رزوانہ جو کہ معصوم بچی ہے جس کو جج کی بیوی نے بہت مارا پیٹا اس کے لیے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو جج کی بیوی نے تشدد کیا تھا آج اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے عدالت میں بھی بچی کے والدہ کو رقم کی آفر کرتے رہے رزوانہ کی والدہ نے کیا جواب دیا آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے اب ہم جی اپنی ویڈیوز خود تو والد نہیں کر رہے لڑکیاں آ رہی ہیں سامنے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگیاں ہماری عزتیں دعو پہ تو لگ چکی ہیں پھر ہم اب پیچھے کیوں بیٹھیں ہماری بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو ان کے پاس ہیں پولس کو چاہیے کہ وہ ان کو برامت کرے لیکن پولس ایسا نہیں کر رہی بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کی جو طالبات ہیں اس وقت شدید کرب و تکلیف میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کچھ کے ابھی دو سال باقی ہیں کچھ کے تین سال باقی ہیں کچھ کا ایک سال باقی ہیں وہ کہتے ہیں اس محول میں ہم اپنی تعدیم کیسے جاری رکھ سکتے ہیں ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں پولس کو اتنے ثبوت ملنے کے باوجود آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ بہاولپور یونیورسٹی کے تین لڑکے ایک لڑکی کو فارم ہاؤس پہ لے کر گئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں جانی کہ کالا دھندہ تو اندر جاری ہے اگر کولس کاروائی نہیں کرے گی یا اوپر سے دھندہ نہیں ملے گا تو دیفنیٹلی یہ دھندہ تو جاری رہے گا لڑکیاں ابھی یونیورسٹی نہیں جاری ہیں در رہی ہیں خوف کا شکار ہیں لیکن وہاں پہ اپنا دھندہ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ جیونیورسٹی کی گلز ہاؤسل میں سب سے زیادہ یہ مکرو دھندہ کیا جاتا ہے چیف سیکیروٹی آفیسر بھی زیادہ وقت وہیں پر رہتا تھا ہاؤسل کی وارڈن کو سب معلوم ہے سی سی ٹی وی کو کنٹرول سیکیروٹی آفیسر کے پاس تھا وہ ہی اس کا کنٹرول کرتا تھا رات کو کیمرے آف کر دیے جاتے تھے جب لڑکیاں اندر آتے تھے اور لڑکیوں کو باہر ایمبولنس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا لڑکیوں کو یونیورسٹی سے باہر فارم ہاؤسز پر لے جاتے تھے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کون سی ایمبولنس آئی ہے کون سی لڑکیاں تیار ہو کے جا رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ولیدات چیما کے دوست احسان جٹ اس کے نیٹورک میں موجود لڑکیاں اب ان کو ہی ایکسپوز کرنے والی تھی آسیا باجوا نے تو سب کا نام لے کر ویڈیو بھی بنا دی ہے لیکن پھر پیسہ کھرا کر اس کا مو بند کر دیا گیا یعنی کہ اندر ہی پھوٹ پڑ گئی تھی یہ سارا معاملہ ایکسپوز کیسے ہوئے آپ لوگ نے سوچا نہیں ابھی تک جو اتنے سالوں سے یہ گندہ دھندہ چل رہا تھا اب معاملہ پیسوں کا ہوئے کہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے چیما صاحب کا جو بیٹا ہے ان کے دوستوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے لڑکیوں سے معاملہ تیہ نہیں ہوئے ان لڑکیوں نے جو ان کے ساتھ کام کرتی تھی انہوں نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا پھر بیٹے نے اپنے اببا جی کو بتایا کہ جی اببا جی اب تو معاملات خراب ہوگئے اببا جی بڑے فقر سے چیما صاحب بڑے ہی فقر کے ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھا کے اسے معصوم بنانے کی کوشش کر رہے تھے میں آج بھی اس کی شکل دیکھ رہی ہوں تو اس نارتک باز نے اتنا اپنا معصوم شہرہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس کی درندگی اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہی تھی چیما صاحب نے کہا تھا میرے بیٹے کا نام آئے گا تو میں اسے گھر سے باہر نکال دوں گا لیکن وہ تو اقرار الحسن کو دھمکیاں جان سے باننے کی دھمکیاں دلوارے ہیں یعنی کہ اتنا خوف ہے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس ملک میں اچھا جی ایسے تو جی باجوہ نے تو سب کا نام لے کر آسیہ باجوہ جو ہے اس نے نام لے کر جو ہے سب کو بتا دیا تھا ویڈیوز بھی بنا دیں تھی آسیہ باجوہ ان کی ایک مین مین بندی ہے جو اندر سے یہ سپلائی کا کام کرتی تھی پھر اس کا مو پیسے دے کر بند کر دیا گیا خوصل سے تمام ثبوت اس وقت مٹا دیا گئے ہیں کیونکہ موقع ہی تنا دیا ہے نا پولیس نے پولیس نے ان کو ہفتوں کا موقع دیا ہے انہوں نے اندر سے ایک چیز غائب کر دیا ہے فارم ہاؤس کی ڈانس پارٹیز میں موبائل لے جانے پر جو ہے سخت پابندی لگا دی گئی ہے اس کے باوجود اب لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں اور اپنا اتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں تشدد کا شکار ہوں اور میرے ساتھ جو ہے منٹل حراسمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم ذہنی تشدد کہہ سکتے ہیں میں اس کی شکار ہوں میں یہاں پر یہ میسیج اپنے یوت کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری طرح جتنے بھی فیمن ہے وہ خود کو سیو کر لے تو ان کے لیے ایک چھوٹ سی میسیج ہے اچھا جی یہ خاتون بھی اس وقت آئی ہیں سامنے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات رکھنا چاہتی ہوں تو یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ بہاولپورج انیورسٹی میں تو معاملہ لٹک گئے ہیں جانے کہ کسی کا بھی موڈ نہیں ہے گورنمنٹ کا بھی موڈ نہیں ہے کہ یہاں سے گندگی جو ہے وہ صاف کی جائے سب جو ہیں اس وقت عمران خان کے بیچے پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو لڑکیاں بچیوں کے زندگیاں برباد ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ہم جب تک آواز اٹھائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں جب تک آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے دوسری طرف جی جج کی ظالم بیوی کے کیس میں بھی جو معصوم رزوانہ ہے اس کو انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دو ہفتے آپ کے مسلسل آواز اٹھانے کے بعد جو ہے اس ویمپائر کو اس چڑیل کو اس ڈائن کو جو ہے گرفتار کرنے میں جلاد عورت کو گرفتار کرنے میں پولس کامیاب ہوئی ہے آپ لوگوں نے آواز اٹھائی رزوانہ کی والدہ کو ایک بار پھر خریدنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نا بکتے ہوئے بکنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ان کا کیا کہنا تھا بچی دے گیاں صبح دے گیاں جینی یا مازدی یا مازدی میرے کو کوتاچھ لی ہو رہا میری بچی صافتہ بینے دیاسی گئی بھپی گئی بار گرونڈ جبان دیگی پانچ پانچ دین اندر کمرہ میں جاک کے جام دیگے پشمیر گئی نہیں سہل کرنے بچی میری اندر تڑکتی نہیں ساری کے بھپی پیاسی کچھ دینے میں نہیں دیا پہرے ہیں مہت رکھوے بھڑوں اتنا بھڑوں دیگی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں سکتی ان کے وکیل ہیں ان کے وکیل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کہتا ہے رہا قرآن پاک میں آئے تھا کہ اور انصاف کے ساتھ چھو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے ہو اس طرح کی قانون میں انصاف ہو تو غریب آدمی طبی بھی نہیں رولے گا میں دعا کرتا ہوں ابھی پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بھی آئی ہوئے سوچل ویڈیا پر جو اپنے بندر کے ساتھ لیڈی بندر کے ساتھ کوئی ظلم کر رہی ہے تو تشدود کر رہی ہے تو میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کوئی بھی نہ ڈرے جب تک آپ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹ کرتائیں گے آپ کو انصاف نہیں لے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وکیل نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلکل فری آف روز کھڑے ہیں اور پوری قوم کے میں وکیلوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر تو یہ ایسا کیس ہوتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ نہیں کھڑے گوا کریں اگر ایسے وکیل ہونا شروع ہو جائیں تو دیفنیٹلی جی معاملات زندگی میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں مجھے یاد آئے فردوس آشے کبان جو بڑی بکواس کرتے پھرتی ہیں مختلف جگہوں پر لوگوں پر الزامات لگاتی ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ گالیاں دے رہی ہیں اپنی ملازمہ کو بتمیزی کر رہی ہیں اور اس کو مارتے بیٹتے ہیں اس کی زمانت کی منسوقی کے بعد اسلام آباد پولیس نے ملزمہ کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا ہے گرفتار کیے جانے کے بعد انہیں ویمن پولیس ٹیشن میں منتقل کیا گیا ہے اور جسمانی ریمان جو ہے وہ آج ہی ان کا لینا چاہتے ہیں پولیس چاہتی ہے کہ تقریباً چار روز کا اس کا جسمانی ریمان نے دورانے سماعت ملزمہ کے وکلا جو ہے لڑکی پر تشدد کی ذمہ داری متاثرہ لڑکی کے والدین پر ڈال رہے ہیں کہتی ہو جھٹائی اور بیغیرتی کا لیول ہائی ہے جو جز صحابہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی بیوی جو ہے پتنی اپنی بیوی کے ساتھ رہتے نہیں ہیں ان کی میرے خیال میں کہیں اور وہ رہنا پسند کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کی بیوی کس قسم کی خاتون ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا جب آپ کو نہیں پتا تو پھر دنیا کو پتا لگنے دینا کہ جو بچی کے ساتھ انہوں نے کیا لیکن اندر یہ دارت میں کہتے رہے ہیں کہ لڑکی کے والدین نے سب کچھ کیا کیونکہ جب بچی گئی تھی تو ملکل ٹھیک تھی اس کے تو سر میں درد بھی نہیں تھا اس کو تو خالش بھی نہیں تھی اب جو ہے کہ زمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد جو ملزمہ کمرہ عدالت میں رونے لگی اس کو تو لگ رہا تھا کہ اس کا ججمیہ اس کو بچا لے گا لیکن ایسا نہیں ہوا زمانت مسترد ہونے کے بعد جب کافی دیر تک ملزمہ اپنے بکلا کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود رہی تو جج نے ملزمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملزمہ کو باہر لے جائیں یہ میرے کلیک کی اہلیاں ہیں چپیڑا جی پڑھ گی انصاف کے تقاضی پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دعا کریں جی اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور میں بھی وزیراعظم صاحب کم دن رہ گئے ہیں جاتے جاتے اچھا کام کر لیں لوگ آپ کو کسی ایک اچھے کام کے لیے یاد رکھیں گے لڑکیں آپ کو دعائیں دیں گی اور جس طرح سے آپ لوگوں نے اس رزوانہ کے لیے آواز اٹھائیے میں ہمیشہ پراؤڈ کرتی ہوں اپنی پاکستانی قوم پر کہ اگر وہ ٹھان لے تو پھر وہ مظلوموں کو انصاف ضرور دلواتی ہے